ایک بات بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کیا کئی ممالک میں سرف کیا کہاں کہاں پہ کیا اور سب سے اچھا تجربہ آپ کا کہاں پہ رہا کیونکہ امریکہ والا دو میں نے خود بھی سنا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آرڈینس سنے کہاں کہاں پہ سرف کیا میں فرسٹ پوسٹنگ واشنگٹن میں ہوئی تھی اور وہ بھی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی کہ ہوا یہ کہ میرے چونکہ میں بلال کے ساتھ چینج کر گیا گیا میرے بیچ کا نہیں پتا تھا تو وہ مس ہو گیا میں پوسٹنگ پلان میں تو واشنگٹن کی نکل رہی تو کیسے تو اس طرح میں وہاں چلا گیا واشنگٹن میں گیا تو نائن لیون ہو گیا نائن لیون ہو گیا تو تین ہزار سے چار ہزار پاکستانی جیلوں میں تھے اور وہ سب وہ پاکستانی تھے فروغ جو نکلنا چاہتے تھے انڈینز بنگولیز ادرز وانٹڈ ٹو جتنی مرضی جیل دے دو اس کے بعد وہیں رہنا چاہتے تھے پاکستانی میڈل کلاس کا بچہ تھا نوے فیصد کہتا تھا کہ میں نے گھر جانا ہے تو ان کو پھر میں نے نکلوانا تھا تو میں پھر اٹھارہ فلائٹس پہ اٹھارہ فلائٹس پہ اپنے ساتھ ان بچوں کو لے گیا وہاں سے اور وہ اس لیے کہ وہ نکلنا چاہتے تھے اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹارٹ سروس کے سٹارٹ میں یہ نواز دیا کہ ہم بفلوں میں برفوں کے اندر چارٹر فلائٹ جانی ہوتی تھی خیمے ہوتے تھے وہاں ہر انڈیویجیل کو لے جاتا تھا میں اکیل آفیسر ہوتا تھا پاکستان کی ایمبسی اور حکومت پاکستان کا ان لوگوں کے پانچ ہزار چار ہزار کا فیڈ ڈیسائٹ کرنے والا ایک تھرٹ سیکٹری تھا جو اس سے پہلے جس کو کوئی تجربہ نہیں تھا فرس پوسٹنگ تھی اور سب سے مشکل کام تھا تو مجھے دے دی گئے میری ایمبیسٹر ڈاکٹر ملیہ لو دی تھی جو میری پہلی ایڈیٹر بھی تھی وہ تکے سننے میں دیکھا انہوں نے کہا تو فیرہ تھے آگئے ہیں کیونکہ دھر بھی تھوڑی چپکلش ہوتی تھی تو جس کو میرے ہاتھ میں تھا کہ اگر لے جانا چاہتا تھا تو لے جاتا تھا اور اگر نہیں لے جانا چاہتا تھا امریکنز عزت کرتے تھے تو مجھے احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تو میں نے تقریباً دو ہزار لوگوں کو نہیں لے کے گیا جن کی فیملیز انٹرنچ تھیں جن کا پورا خاندان وہاں تھا جن کی شادیاں وہاں ہو گئی تھیں امریکیوں نے بڑا زور لگایا لیکن پارگیننگ چپ یہ تھا کہ اگر تم مجھ پہ پریشر ڈالو گے تو جن تین ہزار کو میں لے جانا چاہتا ان کو نہیں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے یعنی یہ ٹوٹل پانچ ہزار لوگوں کا مسئلہ تھا تو اللہ نے بڑا سو شروع اس دن اس وقت میں نے نہ آہیں دیکھی لوگوں کی جیل میں اورنج وردی دیکھی ایک ہاتھ بندہ وہ ہوتا تھا ایکسرسائز کے وقت ایک گھنٹہ چھوڑتے تھے تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ پاکستان کے عوام تو بہت مجبور ہے شاید وہاں سے بن گیا یا شاید اس سے پہلے سے تھا یا ڈی ای نے خراب تھا تو اس طرح سٹارٹ وہاں جب آپ لائے ہیں یہاں پہ دو ہزار لوگوں کو کیا منظر تھا یہاں پہ یہاں سجدہ کرتے تھے جیسے ہی ٹیرمیک پہ اترتے تھے اس وقت یہ بڑے بڑے وہ ائرپورٹ موڈن تو تھا نہیں نیچے سیڈیوں سے اترتے تھے سب کچھ چھوڑ گئے ان کی ہتھکڑیاں پلاسٹک کی ہوتی تھیں وہ بھی ختم کر آ دیں تھیں گر کے سجدہ کرتے تھے پاکستان کی زمین کے اوپر ان کا تو خیال تھا اب ٹیررزم میں پکڑے گئے ہیں جوج بوش کا زمانہ تھا آئین ایس ریونچ فل موڈ میں تھی اور اس کا اور ایک ریلونٹ بات ایف بی آئی رات کو کارڈ لگا جاتی تھی گھروں کے اوپر کہ صبح ریپورٹ کرو پاسپورٹ کے ساتھ وہ بلکتے ہوئے موڈ کے فون آتے تھے بیٹا پاسپورٹ تو ہمارا پہلے ہی امیگریشن میں ان کے پاس کیا ہوا ہے اب کیا کریں تو اس زمانے میں مجھے پہلی طفل پتہ چلا کہ پاسپورٹ دینا پاکستان میں کسی بابو کی ذمہ داری نہیں ہے پاسپورٹ دینا اس آفیسر کی ذمہ داری ہے جو دکھی انسانیت کو وہاں فیس کر رہے اور مجھے انہوں نے کہا تمہیں پھانسی دے دیں گے وہاں ایک تھے کلھوڑو صاحب ہوتے تھے سندھی پرانے کہتے ہیں سائن تجھے تو یہ پھانسی دیں گے امریکنز نہیں نہیں پاکستانی کہ تُو پاسپورٹ دے رہا ہے انٹیریر سے پوچھے بغیر مجھے کہتے تھے انٹیریر کو خط لکو اگلے دن اس کو اریسٹ ہو جانا ہے اور آپ کے بعد ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے میں کیا کروں میں آپ انظار کریں اسلامباد سے کیا ہوگا اسلامباد کے تین تین مہینے جواب نہیں آتے وہ تو چوبیس کھنٹے کی بات ہے تو پاکستانی ہے بس دیکھ لو پاکستانی ہے اس کو دے دو تو یہ لوگ زیادہ اریسٹ کیوں ہوئے تھے اس وقت ہاں جی ہاں جی ہوا یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کس نے کیا ہے کس نے کیا اور یہاں ہمارے انٹرنل سلیپر سیلز کون سے ہیں اچھا وہ انویسٹگیشن بڑی مشکل تھی امیگریشن کے پاس بڑا سان سا راستہ ہے انہوں نے امیگریشن کو کنورٹ کر دی دپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں امریکنوں نے انہوں نے کہا سب سے سان طریقے جو الیگل ہیں نا ان کو پکڑ لو اب پاکستانی آپ جیسے ہینڈسوم لڑکے کلبز میں جا رہے ہیں کاغذ پورے نہیں ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں بڑی بڑی فور ویلرز رکھی ہوئی ہیں اچھے کلنٹن کے بعد کا وقت یہ چینج ہو گیا تھا کلنٹن کے وقت تو پہ ائرپورٹ پہ آکے کہتا تھا یار میں نے نہیں جانا کہتا تھا آجا آجا بیٹھ جا سارے اسی طرح ساری اس طرح گئی تو ان کے پاس بڑا سانتھ انہوں نے کہا پاکستانی تو لڑکا پھر رہا ہے سڑک پہ انہوں پھار لو اور ایسے پکڑے بھی گئے سب کو پکڑ لیا جو ایسے پکڑا گیا جو رستے میں آیا پاکستانیوں کے ساتھ افغان باقی بھی لیکن پاکستانی سب سے زیادہ ندر اور سب سے زیادہ کاغذوں کے معاملوں میں ڈھیلے تھے تو وہ پکڑے گئے تو پھر اب پتہ تھا کوئی بھی ٹیرررزم انوالڈ نہیں آج تک کوئی نہیں نکلا پاکستانی لیکن انویسٹیگیشن سخت اس کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ رویہ بھی بدل گیا امریکیوں کا اس وقت رویہ بہت گندہ تھا میری امی مجھے ملنے کے لیے آئیں تو وہ ایک سٹور میں گئیں تو کہتی ہیں لوگ مجھے کھورتے ہیں بیٹے مجھے نکالو یہاں سے فلائٹیں بند تھی پھر پی آئی کی پہلی فلائٹ پر ہوتا ان کو پاکستان چھوڑا رویہ بھی بدل گیا اب ٹھیک ہو گیا اس کے دو ہزار چار پانچ میں جا کے امریکنوں کو پتا چلا کہ یار پاکستانی تو کوئی بھی نہیں ہے they are not involved in anything پھر وہ یہ امریکن سوسائیٹی نے بہت سٹرانگلی رییکٹ کیا تھا 9-11 hit them badly and we suffered اور میں ان چار سالوں میں مجھے ہر جیل میں ہر جیلوں کے اندر میں راتوں کو بھی رہا ہوں ہوتیل allowed ہوتا تھا لیکن ہوتیل دور ہوتا تھا لیوزیانہ میں میں جیل میں امریکنز کے ساتھ رات رہ کے کیا رویہ ہوتا تھا ان کا لوگوں کے ساتھ بہت برا نہیں تھا لیکن وہ قید سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی کار روائی دکھانی ہے I'm sorry if my American friends are جو پاکستانی تھے ان کا کیا کہنا تھا وہ ان کے تو رونا نکل جاتا ہو ان کا رونا وہ ایسے تھے فروق چونکہ صوبت برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ متمول خاندانوں سے کہتے تھے وہ کہتے تھے عمران صاحب ہمیں خدا کا واسطہ نکال لیں یہاں سے اچھا جو نہیں نکلنا چاہتا تھا عمران صاحب اس کو نہیں لے کیا ہے اچھا جنہوں نے کہا کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے چاہے آپ ہمیں قیاد کر دیں چاہے کچھ میں ہم نہیں ادھر رہنا تو آپ ان کو ادھر ہی رہنا ہے اس لیے رہنے دیا ہے میں نے ان سب کیسز میں Americans کو کہا کہ میں ان کی پاکستانی نیشنالیٹی ہے سرٹن نہیں کر سکتا یہ وہ authority آپ کے پاس ہوتی ہے at the spot جس کو آپ اپنے ملک کے لیے بھلائی کے لیے use کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ یہ ہو گیا اور Americans کو بھی لگا کہ یار جو لوگ یہ لے کے جا رہا ہے ان کو نہیں سمجھتی وہ تو سب جانا چاہتے ہیں ابھی تک Americans کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی essential society middle class کی کھاتی پیتی ہے ہمارے غربت کے indicators جو بھی ہمارا infrastructure ہماری سڑکیں ہمارے malls ہمارے لوگ ہمارے بچے مجھے نہیں پتا statistical problem کی کیا وجہ ہے وہ نہائیت وہ بہت بہتر حالات میں رہتے ہیں بالکل ٹھیک تو اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ ان میں سے کوئی خاندانوں میں سے لوگ ملے انہوں نے کہا یہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بدل گیا اتنے ملے ان میں سے جو Canada immigrate کر گیا میں بعد میں Toronto گیا وہ Toronto مجھے گلے لگاتے تھے جتنی دعائیں میرے Facebook کو لکھا ہوا ہے کہ میں نے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دعائیں دی ہیں عام انسان کی میں بہت خوش قسمت ہوں اتنی دعائیں ہیں اتنی چیزیں ہیں کپڑے پھول میری امی کے پاس میری امی کو ملنے آ جاتے تھے ٹھپنڈی میں ان کو ساری زندگی ہے ان کی بچ گیا جو لوگ وہاں پہ رہ گئے جو لوگ بچ گئے وہاں پہ سا ہو گیا ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز جو لوگ بچ گیا